جیلم کی دھرتی کو اس بات پر فخر ہے کہ یہاں ایک ایسا جانور پایا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی علاقے میں نہیں پایا جاتا وہ ہے اڈیال جسے پنجابی اڈیال بھی کہتے ہیں پنجابی اڈیال صرف سالٹ رینج میں پایا جاتا ہے غیر قانونی شکار کی وجہ سے اس کی نسل بہت کم ہو گئی تھی یہاں تک کہ دو ہزار چار میں اس کی تعداد آٹھ سو سارٹ تک ہو گئی پنجابی اڈیال کا قد 70 سے 90 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے سینگوں کی نبائی زیادہ سے زیادہ 38 انچ تک ہوتی ہے اس کا پیٹ سفید سینے پر سیاہ بال اور بڑی بڑی آنکھیں اس کا بزن 25 سے 50 کلو عمر 12 سے 14 سال تک ہوتی ہے اس کی مادہ عام طور پر ایک بچہ دیتی ہے کبھی دو بچے بھی دیتی ہے عام طور پر یہ اپریل میں بچے دیتی ہے اور یہ غول کی شکل میں رہتے ہیں ان میں سے ایک نگرانی کرتا ہے جبکہ باقی چرنے میں مصروف رہتے ہیں جب کبھی خطرہ ہو تو پیرے دار آواز نکالتا ہے تو ساری فیملی پال بھر میں آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے پنجابی اڈیال کو اس وقت انسانوں سے بے پناہ خطرہ ہے یہ دنیا بھر میں سوائے سال ٹرین کے کہیں بھی نہیں پایا جاتا اڈیال کی نسل تیزی سے ختم ہو رہی ہے اب چند سی بیوز کی وجہ سے اور خاص کر مقامی لوگوں کے تعاون سے اس کی تعداد چار ہزار سے تجاوز کر گئی ہے پنجابی اڈیال کا لذیذ گوشت اور خوبصورت سنگ اس کے دشمن جان ہیں اڈیال کا قانونی شکار کرنے کے لیے علاقے کے لوگوں پر مشتمل سی بیو کمیونٹی بیسٹ اورگنائزیشن بنائی جاتی ہے حکومت پنجاب کی اجازت سے بننے والی اس سی بیو کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اڈیال کے شکار سے حاصل ہونے والی خطیق رقم کو علاقے کی فلاو بیبود پر خرج کیا جا سکے بیس فیصد رقم حکومت کو اور اسی فیصد رقم علاقے کو بنیادی سہولیات فرام کرنے میں خرج کی جاتی ہے گو کے اڈیال کے شکار پر مکمل پابندی ہے مگر ٹرافی ہنٹنگ سیزن میں یہ پابندی مشروط طور پر ہٹائی جاتی ہے جب کسی اڈیال کی عمر دس سال سے زیادہ ہو جاتی ہے اور سینگ پچیس انج سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا قانونی طور پر شکار ہوتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک جانور پر تین فائر کیا جاتے ہیں اگر جانور زخمی ہو جائے تو میک مائی وائلڈ ڈائف کے ملازمین شکاری اور سی بیوز کے لوگ مل کر اس کی تلاش کرتے ہیں علاقے میں مقیم لوگوں کا کہنا ہے کہ اڈیال کا شکار مقرر تعداد سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے اور قوائد اور زوابت کو بری طرح نظر انداز کیا جاتا ہے ہم حکومت سے برپور مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجابی اڈیال کی غیر قانونی شکار کی روک تھام کی جائے تاکہ جنگلی حیات کا تحافظ ہو